مہتنے برد اسلام علیکم لمزان شریف جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ سب لوگ آپ عید کی تیاریوں میں رکھے ہوئے ہوں گے اچھا باقی سکینز تو میں نے سب ڈسکس ہو گئی تھی ایک رائے گیا تھا سیونز اکاؤنٹ کہ نیشنل سیونز میں جو سیونز اکاؤنٹ ہے اس کا پرافیٹ ریٹ جو بڑا ہے وہ کتنا ہے وہ ہے اٹھارہ اشاریہ پچاس یعنی ایٹین پائنٹ فائیٹ زیرو سیونز اکاؤنٹ کے پرافیٹ ریٹ ہے اچھا مزید کی بات یہ کہ بہبوت کا جو ریٹ ہے وہ ہے سکسٹین پائنٹ فائیٹ سکس یعنی سولہ اشاریہ پانچ چھے اور جو سپیشل ہے سپیشل کا سیونز اکاؤنٹ کے جو ریٹ ہے وہ سیونٹین پائنٹ وانٹری اگریگیٹ یا سترہ اشاریہ ایک تین اب چونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نئی جی اس کا ریٹ تو بہت زیادہ اشاریہ پچاس تو وہ کچھ کمنٹس ایسے آئے کہ ہم اس میں کیوں نہ پیسے جمع کروا دیں لیکن سیونز اکاؤنٹ جو ہے سیونز اکاؤنٹ اس پرپس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو منتی انکم ملے یا چھے ماہ بعد ملے ایک تو یہ بتا دوں کہ سیونز اکاؤنٹ جو منافع ہے نا وہ لگے گا آپ کا ایک سال بعد تیس جون میں قومی بجیت میں جو پرافٹ دیا جاتا ہے منافع وہ تیس جون کو دیا جاتا ہے کمیشل بینکس میں ٹو ٹائنز ہے ایک دسمبر اور ایک جون تو اب آپ سال کا ویٹ کریں گے پھر آپ کا یہ پرافٹ لگے گا پھر دوسری بات کہ یہ ریٹ پرمنٹ نہیں ہے آپ کا سپیشل میں آپ سے جو ماردہ ہو گیا تین سال چلے گا بیبود میں جو ہو گیا وہ تو اگر بڑھ جائے وہ بھی بڑھ جاتا ہے ریگولر میں جو ہے وہ بھی پانچ سال چلتا ہے سیونز کا تو جب ایناؤنس ہوا اس کے بعد وہ ریٹ چینج باقی آگے پھر وہی شروع ہو جائے گا تو اس میں ایک تو یہ کہ منتی منافع نہیں ہے سکس منتی نہیں ہے سال کا لگے گا اور جو سال کا لگے گا وہ کیسے لگے گا وہ لگے گا آپ کا جو مینیمم بیلنس ہوتا ہے کم سے کم جو آپ کے پیسے پڑے ہوتے ہیں ایک مہینہ اس طرح منافع لگتا ہے مثلا آپ نے آج ایک لاکھ دوپے جمع کر رہا ہے یا کم کوئی کر رہا ہے دو کو بھی رہا تین کو بھی رہا چار کو آپ نے پچاس زار نکال لیے پھر پچاس رہ گئے پھر پانچ کو بھی رہا پانچ کو بھی رہا چھہر کو بھی رہا سات کو آپ نے پھر پچاس نکال لیے پھر پچیس نکال لیے اب رہا کیا آپ کا بیلنس پچیس ہزار پچیس ہزار آپ کا مہینے کے آخر تک چلا تو اب جو منافع ملے گا وہ صرف پچیس ہزار کے ملے گا وہ آپ نے جو وہ کیا اس پر نہیں آپ نے ایک لاکھ جمع کر آیا یا کم کو اب اٹھائیس کو آپ نے پچیس ہزار نکال لیا یعنی کہ سیونٹی فائز آپ کا بیلنس رہ گیا پچیس ہزار آپ کا بیلنس رہ گیا تو آپ کا اس مہینے جو منافع لگے گا آپ کا بے شک اٹھائیس دن آپ کا پیسے پڑے رہے لیکن جو آپ کا دو دنوں میں پڑا رہا اس پر جو کم منافع پیسے پڑے رہے وہ ملیں گے اسی طرح آپ نے جو آپ پیسے جمع کرواتے ہیں تو وہ کاؤنٹ کیسے ہوتے ہیں منافع کے لیے سپیشل میں کیا ہوتا ہے یا میرے ڈیفرنس میں یا بیبود میں یا کسی بھی ریگولر میں جس طرح کو جمع کر آیا اس طرح سے کاؤنٹ ہوتا ہے سیونز اکاؤنٹ میں ایسا نہیں ہے سیونز اکاؤنٹ میں آپ جو پیسہ آپ نے ڈیپازٹ کیا ایک مہینے کا جو حساب ہوگا اس کا چھے تاریخ سے سکس آفدہ منت سے لے کر لاز ڈی آفدہ منت جو منیمم بیلس ہوگئے یعنی چھے کسی بھی مہینے کی چھے تاریخ سے لے کر آخری مہینے آخری مہینے کے آخری دن تک جو آپ کی کم سے کم ایماؤنٹ ہوگی اس پر منافع لگے گا کیونکہ یہ ہے آپ پیسے نکالیں جمع کرائیں نکالیں جمع کرائیں اپنا کام چلائیں یہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے تو یہ پرافٹ اس پر ملتا ہے لیکن اگر اس سوچ سے کریں کہ اس کا ریڈ زیادہ ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اگلے مہینے کے پرافٹ کم ہو گیا پھر آپ کا پھر بہت بہت کل نیچے چلے جائے گا پھر اس میں تو اور آپ کا جو دوسری سکیم ہے اس کا اتنا زیادہ کم نہ ہو اس کا کم ہو گیا اس میں نقصان ہوگا تو بس اتنا یاد رکھیں کہ اس کو صرف اتنا کریں کہ آپ کو جو فالتو پیسے ہیں وہ اس میں ڈیپازٹ کریں جتنا سپڑے رہے آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ اس میں منافع مل جایا کرے گا سیمز ایک آنڈ میں بس یہ کچھ یہی تھوڑی سی کنفیجن تھی لوگوں کی میں نے کہا چلیں یہ میں آئی جو کر دوں باقی اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ